صدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین اس وقت ہم آپ کو افسوس ناخبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے دیری ناکارکن آزاد کشمیر کے ریائشی برطانیہ میں انتقال کر گئے فضا سوگوار مرہوم کو برطانیہ میں سپردخوا کر دیا گیا اہل خانہ غم سے نیڈال یہ افسوس ناخبر ہم آپ کو دیتے چلیں برطانیہ سے تحریک آزادی کشمیر کے دیری ناکارکن بشیر بزام آف چلی خوئی رٹا انتقال کر گئے ان کے انتقال پر کمیونٹی رینماؤں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعائے مغفرت کی ہے ان کی نماز جنازہ مرہوم کے صاحبزادے نحیم بشیر نے پڑھائی نحیم بشیر جامل زہرہ سے فارغ تحصیل بتائی جاتے ہیں بشیر بزام کو سینکوں سوگواروں کی مجودگی میں لوٹن کے مقامی قبرستان میں سپردخوا کر دیا گیا مرہوم قائد تحریک امان اللہ خان کے انتائی جانسار اور وفادار ساتھیوں میں سے تھے خطیب لوٹن سنٹرل ماسک مولانا حافظ اجاز احمد نے مرہوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک بشیر بزام کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دریاسنا جمیل احمد حاجی چودری محمد شفاید پوٹھی پیلفان آجی ملک پنوہان چودری نصار حاجی چودری محمد قربان راجہ کمان افسر ملک اجاز غیاس رشید لطیف ملک لیاقت علی چودری چودری محمد رفیق ریاض بٹی چودری محمد اقبال چودری فاروق راجہ نصیر راجہ زفر جنئر چودری اشتیاق دنوی چودری محمد شریف چودری پرویز بٹل خان نابو خان چشتی حلیل احمد حاجی چودری رحمت تھوٹالوی چودری شکیل رفیق تھوٹالوی چودری سرفراز خالد چودری چودری عاصف اقبال چودری زفر اقبال چودری زائد حسین زوارب کھوکر لالا چودری محمد تاج چودری عبد الرشید پوٹا بنگش الہاد چودری محمد نواز سمروڑ سمیت متدد شخصیات نے مرحوم کو خراج اقیدت پیش کیا ہے اور مرحوم کے سابزادوے اور دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ تازیت کی ہے